اردو ٹائم لائن کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو حفیظ الرحمن کے جانب سے اسلام علیکم نظرین اگر پاکستان اور امریکہ کی درمیان خدا نہ خواستہ جنگ ہوتی ہے تو یہ جنگ کون جیتے گا یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہر پاکستانی کی دل و دماغ میں گھومتا ہے کیا پاکستان کے پاس اتنی طاقت موجود ہے کہ سوپر پاور امریکہ کا مقابلہ کر سکے نظرین ویسے یہ سوال سیدھا اور سادھا ہے مگر اس کا جواب اتنا آسان نہیں اس لئے آپ تمام دوستوں سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا کچھ حقائق ایسے ہیں جس کو جن کر آپ کو بحیثت باکستانی فخر محسوس ہوگا اور آپ کوئی سوال کا جواب بھی مل جائے گا کہ پاکستان اور امریکہ جنگ کی صورت میں فتحہ کس کی ہوگی نظرین ظاہری طاقت کے اگر بات کی جائے تو امریکہ دنیا کا سب سے طاقت اور ملک ہے امریکہ کا گلوبل رینک ون ہے جبکہ دفاعی اتبار سے باکستان نوی نمبر پر ہے اس کے علاوہ امریکہ کو نیٹو کی سپورٹ حاصل ہے جس کی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ باکستان کی مقابلے میں ایک ہزار گنہ طاقتور ملک ہے لیکن اب سوال یہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل باکستان کے ازلی دشمن ہے تو پھر امریکہ آخر باکستان پر حملہ کیوں نہیں کر سکتا آخر ایسی کونسی رکاوٹ ہے جس کی وجہ سے امریکہ باکستان کے متعلق کافی محتاط ہے اور براہی راست جنگ کرنے سے گرہزہ ہیں نظرین باکستان کے پاس اگرچہ بلسٹنگ میزائلز اور ایٹمی ہتھیار تو موجود ہے مگر کوئی ایسا میزائل باکستان کے پاس موجود نہیں جو امریکہ کو ہیٹ کر سکے جبکہ اس کی برکس امریکہ کے پاس سینکڑوں ایسے میزائلز موجود ہیں جو نہ صرف باکستان بلکہ دنیا کی کسی بھی کونے کو ہیٹ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں مگر بوجود اس کے امریکہ کبھی باکستان پر براہی راست حملہ نہیں کر سکتا امریکہ کے لئے یہ وہ تلخ حقیقت ہے جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا نظرین کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ امریکہ اور باکستان اچھے دوست ہیں اس لئے امریکہ باکستان پر حملہ نہیں کرتا حالانکہ اس بات میں کوئی حقیقت نہیں جس طرح امریکہ نے افغانستان اور عرب دنیا کو تباہ و برباد کیا تو باکستان کیسے بچا ہوا ہے تو آئیے جانتے ہیں کہ آخر امریکہ باکستان پر حملہ کیوں نہیں کر سکتا اور جنگ کی صورت میں شکست کس کی ہوگی نظرین امریکہ کے ساتھ جنگ میں کبھی باکستان پہل نہیں کرے گا یہ باکستان کے لئے ایک دفاعی جنگ ہوگی بلکل ایسی جنگ جیسے افغانیوں نے امریکہ کے خلاف لڑی نہیں دے سکتا لازمی طور پر بری بحری اور فیضائیہ فوج کو باکستان کے قریب لائے گا ایسی صورت میں دونوں طرف تباہی غزب کی ہوگی کیونکہ باکستان کے پاس بہترین فوج اور دفاعی نظام موجود ہے نظرین اس جنگ میں کوئی پڑوسی ملک امریکہ کا ساتھ نہیں دے گا کیونکہ باکستان کے ایٹ میں ہتھیار کسی بھی پڑوسی ملک کو ہیٹ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور اسی ملک کے لیے امریکہ کی دوستی تباہی ثابت ہو سکتی ہے اس کے علاوہ پاکستان کے پاس بہترین میزائل سسٹم لڑاکہ تیارے جو امریکہ کو ٹف ٹائم دے سکتے ہیں امریکہ کی فیضائیہ فوج جن کا انحصار جنگ کی صورت میں بحری بیڑوں پر ہے پاکستانی میزائلز اور لڑاکہ تیاروں کی ریڈ لیسٹ پر ہو سکتے ہیں یعنی امریکہ کے لیے یہ جنگ خاصی مشکل اور تباہ کن ثابت ہوگی جس طرح امریکہ نے وانستان اور اراک میں بے خوف و خطر بمباری کی ایسا وہ پاکستان کے ساتھ ہرگز نہیں کر سکتے بلکہ ایسا کرنی کی صورت میں امریکہ کو بھی اچھا خاصا نقصان اٹھانا پڑے گا نظرین اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ امریکہ کو پاکستان کے ساتھ جنگ کرنی کی کیا ضرورت ہے اگر امریکہ چاہے تو ایک ایٹوم بوم سے ہی پاکستان کا کام تمام کر سکتا ہے لیکن ایسا ہرگز ممکن نہیں اس لئے امریکہ کو اپنے سرزمین سے ہی پاکستان پر میزائل فائر کرنا ہوگی جبکہ پاکستان پہنچنے میں کم سے کم ساٹھ سے ستر منٹ لگیں گے ایسی صورت میں پھر پاکستان کیا کرے گا لازمی بات ہے پاکستان کے پاس ایسا کوئی میزائل نہیں جو امریکہ کو ہیٹ کر سکے مگر اسرائیل کو ہیٹ کیا جا سکتا ہے ایسی صورت میں پاکستان اسرائیل کو اڑانے میں دیر نہیں کرے گا یعنی اسرائیل کی تباہی پاکستان سے باسٹھ منٹ پہلے ہوگی پاکستان کا شاہین تری میزائل آٹھ منٹ میں اسرائیل کو صفحہ ہستی سے مٹا دے گا یہی وجہ ہے کہ اسرائیل امریکہ کی اس اقدام کی حمایت ہرگز نہیں کرے گا اس کے علاوہ چائنہ ایران اور انڈیا پاکستان پر ایٹمی حملی کی برپور مخالفت کریں گے کیونکہ تابکاری کی اثرات ان ممالک تک پہنچنا سو فیصد ہے اس کے علاوہ یورپ کی کچھ ممالک جو نیٹو کے اتحادی ہے اور امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات قائم ہے پاکستانی میزائلز کے رینج میں ہے اس لئے کوئی بھی ملک پاکستان پر ایٹمی حملہ کرنے سے پہلے ہزار بار سوچے گا نظرین اس کے علاوہ جنگ میں سب سے اہم کردار عوام کا ہوتا ہے پاکستان دنیا کی ان چند ممالک میں شامل ہے جہاں کے عوام اپنی ملک کیلئے جان دینے کو اپنا فریضہ سمجھتے ہیں پاکستان میں ایک کرول نو جوان ایسے ہیں جو اپنی ملک کی دفاع کیلئے جان دے بھی سکتے ہیں اور جان لے بھی سکتے ہیں امریکہ اور پاکستان جنگ کی صورت میں امریکہ پاکستان کو تب تک شکست نہیں دے سکتا جب تک ان کی فوج پاکستر زمین پر نہیں اترتی جبکہ ایسا کرنا امریکہ اور نیٹو ممالک کے لئے سنگین تباہی ثابت ہوگی ایک طرف پاکستان کے دس لاکھ فوج اور دوسری طرف ایک کرول جنگ جنو جوان جن کا مقابلہ کرنا بچوں کا کیل نہیں اگر خدا نہ خواستہ یہ جنگ ہوتی ہے تو دنیا ہٹلر اور ہلاکو خان کو بھول جائے گی نظرین اس کے علاوہ پاکستان اور امریکہ جنگ کی صورت میں چھائینا ایران اور روس بھی پاکستان کا ساتھ دیں گے اس جنگ میں شاید پاکستان نہ رہے مگر امریکہ اور اس کے اتحادی بھی صفحہ ہستی سے مٹ جائیں گے کیونکہ باکستان اس خطے کا اہم کھلاڑی ہے اور اگر خدا نہ خواستہ امریکہ باکستان پر قابض ہو جاتا ہے تو چائینا اور ایران کو سنگین نتائج بھگتنے پڑ سکتے ہیں اس لئے جنگ میں چائینا ایران اور روس باکستان کی طرف داری کریں گے اس خطے میں امریکہ کا اثر رسوخ چائینا ایران اور روس کے لئے انتہائی بھیانک ہوگا نظرین یہ وہ حقائق ہے جس کی وجہ سے امریکہ اور نہ ہی اسرائیل باکستان پر حملے کی جرت کر سکتے ہیں اگر خدا نہ خواستہ امریکہ اور باکستان کی جنگ ہوتی ہے تو پھر تیسری عالمی جنگ کو ہونے سے کوئی نہیں رکھ سکتا نظرین افغانستان جہاں مجاہدین کے پاس پرانے اور بسیدہ ہتھیار تھے جبکہ دوسری طرف دنیا کا بہترین دفاعی نظام تھا مگر شکست سوپر پاور کا مقدر بنی جبکہ باکستان کے پاس بہترین دفاعی نظام اور محبول وطن نوجوان ہے جو اپنے ملک کے لئے جان دینے سے دریغ نہیں کرتے یہی وجہ ہے کہ جنگ میں صرف ہتھیاروں کو نہیں دیکھا جاتا اگر صرف ہتھیار ہی جنگ کے لئے کافی ہوتے تو امریکہ افغانستان اور عراق میں جبکہ روس یوکرین میں کبکہ فتحہ حاصل کر چکے ہوتے یوکرین کی مقابلے میں روس کی طاقت ایک ہزار گنات زیادہ ہے مگر یوکرینی عوام نے روس جیسے مگر مچ کے دان کھٹے کر دیے نظرین یہ وہ حقائق ہے جس کی وجہ سے چاہ کر بھی امریکہ باکستان پر براہ راست حملہ نہیں کر سکتا مگر افسوس ملک میں کچھ غدار موجود ہے جن کی وجہ سے امریکہ کو باکستان پر حملے کی نوبت نہیں آئے گی جنہوں نے چند ڈالر کی عوض باکستان کی بقا اور سلیمیت کو امریکہ کے حوالے کر دیا ہے جس کا اندازہ پاکستان کے موجودہ صورتحال سے بہو بھی لگا سکتے ہیں نظرین اس کے علاوہ افغانستان اور پاکستان کی سرزمین دفاعی جنگ کیلئے انتہائی موزون ہے یہی وجہ ہے کہ افغان جنگ میں امریکہ کو فضائی برتری حاصل تھی مگر بریہ فوج کو شدید نقصان کا سامنا کرنا پڑا کسی بھی ملک کو کنٹرول کرنے کے لئے زمینی فوج انتہائی اہم کردار ادا کرتی ہے جبکہ پاکستان کا زیادہ تری علاقہ پہاڑی ہے اور بیرونی دشمنوں کے لئے ایسے علاقوں میں پیش قدمی کرنا یقینی موت ہے دوستو آج کی ویڈیو میں اتنے ہی مزید معلوماتی ویڈیوز کے لئے ہمارے چینل اردو ٹائم لائن کو سبسکرائب کرنا مت پھولئے حفیظ الرحمن کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال لگے پاکستان زندہ بات خیال لگے پھولئے تو موسیقی